محمود خان اچکزائی صاحب صدر مملکت کے امیدوار ہیں انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر کی جو بازگشت ہے وہ بہت دور دور تک پہنچی ہوئی ہے اور اس کی بازگشت بھی اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں کیونکہ محمود خان اچکزائی نے بلکل ایک آل راؤنڈر کے طور پر انہوں نے تقریر کی تھی اور عمران خان کی نہ صرف رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ پاکستان کی سیاست میں پارلیمانی سیاست میں جو میلٹری لیڈرشپ کی مداخلت ہے اور اس طریقے سے انٹروین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کھل کر انہوں نے اظہار خیال کیا تھا اور سیاست میں فوج کے کردار پر تنقید کی تھی لہٰذا توفہتاً محمود خان اچکزائی کو کیا کیا ہے یا جی ذلہ انتظامیہ کوئٹا نے محمود خان اچکزائی کی رہائش کے قریب کاروائی کی ہے ڈپٹی کمیشنر کو ظاہرہ حکم ملا ہوگا اور انہوں نے کاروائی کی ہے اور کاروائی کر کے محمود خان اچکزائی کی رہائش کے قریب پلات جو ہے وہ واگزار کروا لیا ہے اور دھائی کنال سرکاری ارازی پر انہوں نے کہا لیے کہ کبضہ کر رہی ہے یہ ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آج ہی ان کو نظر آیا تھا آج سے پہلے ان کو یہ نظر نہیں آیا اور گرفتار شخص غیر قانونی اصلاح لیے چار دیواری کے تحفظ پر بیٹھا تھا ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کار سرکار میں مداخلت اور اسسسٹنٹ کمیشنر پر اسلحہ نکالنے پر تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بھونڈی حرکتیں ہیں اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا انتہائی بھونڈی حرکتیں ہیں کہ ایک رہنما کل تک وہ آپ کے ساتھ تھا اور لیکن کل جب انہوں نے تقریر کر لی اور ساتھ ہی یہ ایک گھٹیا جو ہے وہ چیپ حرکتیں شروع کر دی گئیں تو اب آتے ہیں ذرا مریم صاحبہ کی طرف کیونکہ وہ امپورٹنٹ معاملہ ہے اور احمد شاہ جی کل پاکستان تحریک انصاف کے پورا من احتجاج تھا پہلا احتجاج تھا مریم صاحبہ کے جو ہے ناجائز اقتدار پر قبضے کے بعد کیونکہ منڈٹ چوری الیشن چوری وہاں پہ بھی ان کو بھی منڈٹ حاصل نہیں ہے تو یہ پہلا احتجاج تھا عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تھی اور بھرپور احتجاج ہوا اور پورے ملک میں ہوا اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں دو صوبہ میں خاص طور پر اختمام کیا گیا تھا اور سندھ اور پنجاب میں بھرپور قسم کا احتجاج ہوا اور لاہور میں ایک کارکن کل اسی کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے کل اسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے مریم صاحبہ کے پہلے دور اقتدار کنوں کے ناجائز دور اقتدار ہیں ان کے کیونکہ پولیس وہی ہے ساری وہی سوچ ہے وہی تھرڈ کلاس حرکتیں ہیں تو اسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے ایک کارکن احمد شاہ تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے مبینہ طور پر اور وہ چلے گئے قوماز میں ہاتھ پھر جنرل ہسپتال میں ان کی زندگی کو شدیت نہیں قتل رہا تھا ان کے کیس کو ظاہر ہے ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش پہلے زل شاہ کا بھی قتل ہو چکا ہے اور بھی بہت سارے قتل ہو چکے ہیں جو نید اکبر خان نے جیسے کہ بتایا کہ نو مئی والے دن جو ہیں نو مئی دس مئی کو چوبیس سلاشیں انہوں نے بھی اٹھائی تھی دو سو زخمی ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے کل جو احمد شاہ جو ہیں وہ قوماز میں اس کے بعد پھر تمام جو ہیں وقلہ پاری طور پر پہ پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجعہ بریشتر سلمان ابو زہر سلمان میازی یہ سب کے سب پہنچے ہیں اور دیگر رہنما پہنچے ہیں اور ان کو لک آفٹر کا کہا گیا ہے کیونکہ ان کے ایک جھوٹ چیزیں آئی ہیں جی بریشتر ابو زہر سلمان نے کہا ہے کہ کل یعنی کہ آج ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم رجوع کریں گے صبح عدالت سے اور آئی جی کے خلاف مقدمہ درش کروائیں گے اور آئی جی ڈی آئی جی ڈی آئی جی آپریشن سی پیو لاہور اور ساتھی ساتھ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف بھی ہم مقدمہ درش کروائیں گے اقدام قتل کا کیونکہ یہ پور امن احتجاج تھا پیسفل تھا سلمان اکرم راجع صاحب نے بھی وزٹ کیا انہوں نے بھی احمد شاہ کو دیکھا تو یہ آہ وہی مارڈل ٹاؤن والی سیاست جو ہیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور سانیہ مارڈل ٹاؤن اس طرح ہی ہوا تھا اور اس وقت بھی آہ فائرنگ کی گئی تھی کھلی آہ فائرنگ کی گئی تھی آہ پولیس کی طرف سے اور چودہ بے گناہ معصوم جو ہیں لوگ جو کہ دروشری پڑھ رہے تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ورد کر رہے تھے ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا نراج القرآن میں یہ سب کچھ کیا گیا تھ تو سانیہ مارڈل ٹاؤن آہ یہ ایک بہت ہی آہ افسوسناک اور مشہور کیس ہے جس کا ابھی تک لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا اس طرح سے جی عمر ایوب خان صاحب نے بھی یہ ساری کی باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا کہ فارم سفارٹی سیون کے خلاف ہمارا یہ پور امن احتجاجی مظاہرہ تھا اور یہ اس کو انہوں نے کیا پھر ایک اور خبر ہے گی اور وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آہ واشغاف انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں اور قومی اسمبلی یہ سارے کا سارا خریدہ گیا ہے اور یہ منڈیٹ جالی الیکشن چوری اور یہ خریدہ گیا ہے اور خرید کر یہ سب کچھ ایک نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس نظام کو ہم نہیں مانیں گے بلکہ ہم دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کر اس کو ہم آگے لے کی جائیں گے اور احتجاج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی ذاتی تعلق اپنی جگہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس ناجائز حکومت کو تسلیم کر لوں یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے اور بقاعدہ طور پر پریس کانفنس میں یہ نام بھی لے دی ہیں اور یہی کام یہی باتیں بلوٹستان سے ہو رہی ہیں یہی باتیں سندھ سے ہو رہی ہیں کہ الیکشن اور یہی پنجاب سے ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا گیا